اسلام علیکم دوستو الحمدللہ تین ڈیولمنٹ ہیں اور زیادہ تر اس میں خوشکبریاں ہیں پہلے خوشکبری تو یہ ہے کہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے بارے میں بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ کب دوبارہ سے شروع ہوگا تو آج والے دن سے الحمدللہ اس کا دوبارہ سے آگاز ہو چکا ہے تنتالیسوں میگا وارٹ آپ کو پتا ہے کہ پہلے فیز میں اسے بجلی پیدا کی جانے لگی ہے اور یہ اہم ترین منصوب ہے اسے اوورال دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا جس طرح چائنیز کے اوپر یہاں حملہ ہوا اور اسے ثبوت آز کرنے کی کوشش کی گئی اوورال چائنہ پاکستان کے اوورال ریلیشن برباد کرنے کی کوشش کی گئی لیکن شاید دنیا یہ نہیں جانتی کہ چائنہ پاکستان کے ریلیشن ان چیزوں سے بہت آگے چلے گئیں ہیں ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ چائنہ کی جانب سے اس بر کافی گسے کا اظہار کیا گیا اس کا کافی زیادہ سخت موقع بھی رہا کچھ دیر تک پروجیکٹ ڈیلے بھی رہا لیکن اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی مکمل نراض ہو چکا ہے اس کا ریزن یہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہم آپ کے ملک میں آتی ہیں ترکیتی کاموں میں حصہ لیتی ہیں پروجیکٹ کرتی ہیں جب باقی دنیا یہاں انویسمنٹ نہیں کرتی تو کم ات کم آپ سیکیورٹی کا ہی اچھا انتظام کر لیں کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہماری ستر ہزار لوگ کربان ہو چکی ہیں تو چائنہ کے بھی ہوں ایسا تو نہیں ہوتا چائنہ کیونکہ ایک سیف کنٹری ہے تو وہاں پھر رییکشن آتا ہے لوگوں کا کہ ہمارے لوگ کسی اور کنٹری میں جا کر کیوں مر رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے پھر چائنہ کا ایک موقف بنا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ چائنہ نے کام نہیں کرنا یا چائنہ مکمل نراض ہو چکے تو الحمدللہ دوبارہ سے اس پروژیک کا اگاز ہو چکے اور انشاءاللہ پاکستان لازمی ترقی کرے گا دشمن کے جتنے بھی منصوبیں ہیں وہ خاک میں مل جائیں گے جہاں تک دوستو اب دوسری ڈیولیمنٹ کا تعلق ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اب آفیشلی الحمدللہ سیمسنگ موبائل پاکستان میں بنیں گے لوکلی پروڈیوس ہوں گے کیونکہ جو پی ٹی اے ہے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی انہوں نے لائسنس ایشو کر دیا ہے لکی موٹرز کو جو کہ اب پاکستان میں یہ بنائیں گے تو پہلے خبر آئی تھی آپ کو پتہ ہے کافی دھونبی مچی تھی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے تو بقاعدہ طور پر لائسنس ایشو ہو چکا ہے تو ہونے جا رہا ہے اور ہوگا اور اسی طرح اب لازمی تقریباً ڈیولیمنٹ ہو چکی ہے اس میں کچھ فرق ہے تو اب لائسنس ایشو ہونے کا مطلب یہ ہی ہے کہ اب یہ ڈیولیمنٹ پکی ہو چکی ہے تو یہ الحمدللہ ایک میگا ڈیولیمنٹ ہے کیونکہ سیمسنگ آپ کو پتہ ہے کوئی چھوٹا برینڈ نہیں اور انہوں نے ٹی وی پاکستان کے اندر پروڈیوس کرنے کا بھی علانکہ رکھتا ہے اور وہ جو ٹی وی ہوں گے وہ کوئی اور کمپنی کر کے دے گئے تو اب اس کا ایک منفیکچنگ یونٹ پاکستان کے اندر بنے گا تو یہاں منفیکچنگ یونٹ کا ہی ورڈ استعمال کروں گا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ اسیمبلی پلانٹ ہوتا ہے اسی طرح پیٹکے کی جانب سے کوئی پچیس فورن اور لوکل کمپنیز کو ابھی تک موبائل فون پروڈیوس کرنے کی اجادت دی جا چکی ہے اور یہ لائسنس لے چکی ہیں یعنی اب کافی زیادہ کمپنیز پاکستان میں یہ کام کرنا شروع کر چکی ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ بھی ہونے شروع ہو چکی ہیں پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان امپورٹ ہی کرتا تھا اب یہ ہے کہ بننے بھی شروع ہو چکی ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہونا شروع ہو چکی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح بدل ہے سارا کچھ تو الحمدللہ کچھ ہی سالوں کی بات ہے پاکستان میں مکمل منفیکچرنگ ہوگی اور یہ چیزیں پاکستان ایکسپورٹ کیا کرے گا اس کا ایک ریزن تو دوستو یہ لازمی بنتا ہے کہ پاکستان میں لیبر بری سستی ہے اور ابھی جتنی کمپنیز پاکستان میں پچیس میں نے آپ کو بتائیں تو یہ کوئی چھوٹی تدات تو نہیں ہے نا یہ منفیکچرنگ آہستہ آہستہ برہاتی چلی جائیں گی اسیمبلی کے علاوہ تو جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا یہ کام ویسے ویسے آپ کہنے کے جو ٹکنیشینس ہیں اور اسی طرح کام کرنے والی لیبر ہے اس مارکٹ میں وہ بڑھتی چلی جائے گی تو پھر پاکستان انشاءاللہ ایکسپورٹ کر پائے گا بڑی امونٹ کے اندر اب خیر دوستو یہ ایک میگا ترین ڈیولمنٹ میں نے آپ سے شیئر کی کہ لائسنس اب ایشو ہوا ہے تو اب خیر تیسری ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں وہ بھی کافی اہم ترین ڈیولمنٹ ہے یہ دوستو ڈیولمنٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فیوچر فیول ہے ہائیٹروچن اس کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ اریکل یہ اوورال پاکستان میں ہی چار سو میگا وات کا یہ ہائیڈروجن پروڈیوسنگ پلانٹ لگائیں گے یہاں دوستو پاور چائنا انٹرنیشنل پہلے بھی پاکستان میں پروڈیٹ کر رہی ہے یہ بات آپ یاد رکھیں اور اریکل کمپنی بھی کر رہی ہے تو اب الحمدللہ چار سو میگا وات کا یہ گرین ہائیڈروجن کا جو پروڈیٹ ہے یہ اس کی جو ایم او یو کی سائننگ سیرمنی تھی وہ ہو چکی ہے اور وہ بھی جو سندھ گورمنٹ ہے اس کے انڈری ہوئی ہے اور یہاں جو فسیلیٹی ہے وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک لاکھ پچاس ہرار کلو گرام پر ڈے کے حساب سے گرین ہائیڈروجن پروڈیوس کی جائے گی اور یہ دوستو سولر فارمس وینڈ پاور پروڈیٹ کے دریئے کی جائے گی تو آپ کو میں نے ڈیٹیل میں بتایا بھی تھا کہ یہ تین اقسام کی ہائیڈروجن ہوتی ہے تو ابھی پھر بتاتا ہوں لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ تین سو پچاس ہائیڈروجن پروڈیٹ اس وقت پوری دنیا میں جاری ہیں اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان بھی شامل ہونے جا رہا ہے پاکستان یہاں جو چیزیں بنائے گا یعنی ہائیڈروجن جو پروڈیوس کرے گا سوری تو وہ ہائیڈروجن پاکستان ایکسپورٹ کرنے کے لیے کرے گا اور انشاءاللہ چائنا کو ہی پاکستان یہ ایکسپورٹ کر پائے گا ابھی دوہزر پچاس تک جو انرجی کی ڈمانڈ ہے اس کا چوبیس پرسنٹ تک انشاءاللہ ہائیڈروجن بن جائے گی ابھی چار پرسنٹ ہائیڈروجن پروڈیوس کی جاری ہے گرین ریسورسز کے ذریعے تو بتایا تو تھا میں نے آپ کو کہ تین سورسز کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے نیچرل گیس کے ذریعے اس میں ہائیڈروجن ہوتی ہے اسی طرح ہائیڈرو کاربنز کے ذریعے جو پٹرولیم گیس جو پٹرولیم اور باقی پروڈکس ہیں کول وغیرہ تو اس میں بھی ہائیڈروجن ہوتی ہے اور تیسرا وارٹر پروڈکس یعنی جو ہائیڈرو پاور پروڈکٹ ہے وینڈ پروڈکٹ ہے سولر کے پروڈکٹ ان سب سے ہوتی ہے تو سندھ کا جو پٹینچل ہے یہ پچاس ہزار میگا وارڈ وینڈ اور دس ہزار میگا وارڈ سولر پاورڈیسورسز رکھتا ہے سندھ اوورال اگر دیکھا جائے تو اب یہ ہے کہ پاکستان یہ پروڈیوس کیوں کرے گا دیکھیں فیول جس طرح آج فیول ہے پٹرول ٹھیک ہے نا پٹرول ایک فیول ہے تو دنیا کیا پرچیز کرتی ہے اسے پوری دنیا میں آپ کو بتا ہے سعودی عرب اور باقی ممالک اسے فروپ کرتی ہیں تو اس میں کیا ایمیشن ہوتی ہے کارپن کی تو دنیا یہ چاہتی ہے کہ کارپن لیس ایک آنوی کو جنریٹ کیا جائے تو اس میں پھر ہائیڈروجن اب فیول کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور پاکستان ایک موس سوٹیبل کنٹری سمجھا جا رہا ہے جہاں اگر گلگت بلسیستان اور شمالی علاقہ جات کی بات کی جائے تو واتر کے ذریعے ہائیڈرو جو پاور پروجیکٹ ہے ان کے ذریعے ہائیڈروجن بھی پروڈیوس کی جا سکتی ہے تو ایک تو وہ ہوگی اور دوسرا سیند والے علاقوں میں اگر دیکھا جائے تو وینڈ پاور پروجیکٹ اور سولر پاور پروجیکٹ کے ذریعے کی جا سکتی ہے اور یہ گرین ہائیڈروجن ہوگی اور دنیا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ گرین ہائیڈروجن کی جائے تو پاکستان ایکسپورٹ کرے گا اور اور ابھی یہ جو پہلا پروجیکٹ ہے یہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے پاکستان لگا رہا ہے اور اس کی کافی زیادہ چانسیز ہے کہ اس کے گھاک یا کسٹمر چائنہ سے ہی مل جائیں گے جو کہ اسے پرچیز کلڈیا کریں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنا زیادہ پاکستان کے لیے آپ کہنے کے جو ریٹ اس کے نکلیں گے کہ کس ریٹ کے اوپر یہ پاکستان پروڈیوس کر پاتا ہے اگر تو بہت سستہ ریٹ ہوا تو پھر پاکستان ایک ہب بن جائے گا ہائیڈروجن پروڈیوسنگ کنٹری میں کیونکہ ہمارے ہاں جو طریقہ پروڈیوس کرنے کا بجلی وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے وہ ہے وینڈ پاور پروڈیوٹ ہے سولر پاور پروڈیوٹ ہے اور اسی طرح ہائیڈرو پاور پروڈیوٹ ہے ایڈولیمنٹ تھی تو دوستو اپنی چینل کو سبسکرئیب کر دینا ساتھ میڈیوٹ بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا اب تک لیت نہیں تھا اللہ حافظ